پارٹی ارکان اسمبلی اور حکومت کے خلاف مند پی لہج سے نمیچنے اتلانگانہ راشتہ سمیٹی کی جانب سے حکمت عملی تیار کی جانے لگی ہے کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر چنشکھر راو نے مخالف حکومتوں عوامی لہر کے اثرات آئندہ انتخابات پر نہ ہو اور اس کے لیے بڑی تعداد میں موجودہ ارکان اسمبلی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ٹی آرے سرکان اسمبلی میں بڑی تعداد کو آئندہ انتخابات کے دوران ٹکٹ کی امکانات موہوم ہیں جو تشکیل تلنگانہ کے بعد سے دونوں بار اور انتخابات میں منتخب ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کی جانب سے مخالف حکومت لہر کو روکنے نئے چہروں کا عوام کے درمیان لانے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے لیکن انہیں سیاسی مشہیروں کی جانب سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نئے چہروں کو میدان میں لانے کے منصوبے پر موجود انتخابات میں عمل نہ کرے کیونکہ بی جے پی کی جانب سے پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کامیاب ثابت ہو سکتی ہیں کیسی آر کا معنی ہے کہ اگر مسلسل تین سی مرتبہ ان ارکان کو امیدوار بنا جاتا ہے جو سابق میں کارکردگی کا بہتر ریکارڈ نہیں رکھتے تو عوام ناراضگی کو دور کیا جا سکتا ہے اور عوام ناراضگی کی بنیاد پر جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا وہ بی جے پی میں شمولت اختیار کر بھی لیتے ہیں تو اس کا پارٹی کو نقصہ نہیں ہوگا ذرائع کے مطابق ٹی آر ایس نے انتخابی حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان ارکان کو ٹکٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیسی آر کی جانب سے ہی ہوگا اور بتایا جاتا ہے کہ جن شکھر راؤ اپنے ازلا کے دورے کے بعد خطائی فیصلہ کریں گے بی جے پی کی جانب سے تلنگانہ میں پارٹی کو مستحقوں کریں آپریشن آکھرش میں بھی آٹی آر ایس نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس بات کا جہزہ لیا جا رہا ہے کہ برسر افتدار پارٹی میں ایسے کون خائدین ہیں جو بدونوانیوں اور مخالف عوام اخدام کے سبب عوام سے دور ہیں اور اب پارٹی فیصلوں کے سبب بی جے پی سے رابطے میں رہ کر سیاسی مستقبل کو تابناک بنائے رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں چیف منسٹر چند شکھر رہو تلنگانہ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی برخراری کے علاوہ سماجی مساوات کے فروح میں اہم کی دردہ کرتے ہوئے بی جے پی کو روکنے کی حکمت عملی میں مصروف ہے